میت کے استعمال شدہ کپڑے یا کوئی سامان جو آدمی مر گیا ہے جو سامان جو چیزیں جو کپڑے وغیرہ یا جس بستر میں وہ سوتا تھا میت جس بستر کو اڑتا تھا مرہوم جو مر گئے ہیں تو اس کا کیا کریں گے کیا مسئلہ ہے شریعت اسلام میں اس کی طرف کیا رہنمائی ہے جواب بہت مختصر ہے لوگ بڑے توہم پرست ہیں لوگ اپنی مرضی سے جو دماغ میں آئے جہاں جو دیکھیں جو جدھر بول دے بس دماغ اسی طرف کام کرنے لگا اسی طرف دوڑنے لگا سوستے ہیں کہ میت کے بستر پر سوئیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی مر جائیں ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری اس میں آ جائے ہو سکتا ہے کہ مرہوم کی جو نہوست ہے اس کی روح جو ہے ان کو پریشان کرنے لگے یہ سب واہیات باتیں ہیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں ان تمام باتوں کی کوئی بنیاد نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اب اس سے کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ لوگ آج کل کیونکہ ہوتا ہے مرہوم کے مرنے کے بعد جو اس کے کپڑے وغیرہ ہیں سب کو جلا دیتے ہیں عجیب بات ہے غلط ہے جلانا تو بالکل غلط ہے کیونکہ اگر آپ اسی کپڑے کو کسی آپ نہیں پہنتے آپ کو ڈر لگتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے آپ نہیں پہن سکتے مت پہنیے لیکن کسی غریب کو تو دے سکتے تھے کسی ننگے کو تو کپڑا پہنا سکتے تھے کسی ضرورت مند کو تو وہ سامان آپ دے سکتے تھے تو اس لئے اس سامان کو برباد کرنا ایک مال کو ہلاکت میں ڈالنا ایک اچھی چیز کو جو فائدہ مند چیز ہے اس کو برباد کرنا کہاں سے اسلام پسند کرے گا سوچئے تو اس لئے کہ حرکت یہ غلط باتیں ہیں جو آج کل لوگ کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں جلانا میت کے کپڑے وغیرہ کو سب غلط ہے کیا کرنا چاہیے جواب یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو ان کو استعمال کریں آپ چاہیں تو کسی غریب کو دے دیں اتنا خیال رکھیں بہت پوائنٹ کی باتیں میت کا جو بھی ہے مرنے کے بعد جو بھی ہے اس کا ایک کپڑا ہے یا اس کا کوئی بھی کچھ بھی ہے وہ یاد رکھے گا کپڑے سے لے کر سامان سے لے کر جو بھی میت کا چھوڑا ہے میت مرہوم جو چھوڑ کے مرا ہے مرنے کے بعد جو بھی ہے اس کا سب کچھ وارسوں کا ہے ویراست میں جائے گا اسی لئے کوئی اس کو جلا نہیں سکتا کوئی اس کو پھیک نہیں سکتا کیونکہ اگر ایک کپڑا ہے تو اس کپڑے میں سب بھائیوں کا سب اس کے اولادوں کا سب بہنوں کا سب کا حق ہے اسی لئے کوئی اپنی مرضی سے اس کو پھیک نہیں سکتا کوئی جلا نہیں سکتا کیونکہ وہ اب وراثت میں آ گیا جو اس کے وارثین ہیں میت کے ورثاں ہیں وہ ان میں تقسیم ہوگا تمام چیزیں یہ خیال میں رکھنا ہے آپ کو اسی لئے میت کے مال میں تصرف کرنے سے پہلے بڑا غور کر لیجئے ہوتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے مال میں سے کیا کرتے ہیں کہ اسی دن دعوت کرنے کے لیے چلو میت کے مال میں سے کچھ نکال کے میت کے لیے کیا کیے کھانا ہونے کا انتظام کر دیئے غلط ہے کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ جو وارثین ہیں ان میں کوئی نابالی ہو کوئی چھوٹا بچہ ہو اب تو اس کی اجازت نہیں ملیے اجازت دینے سے بھی اجازت نہیں ملے گی تو اسی لئے اس کو استعمال میں نہیں لاسکتے آپ اجازت دینے کے بعد بھی یہ بڑا ٹیڑا مسئلہ ہے تو اسی لئے میت کے مال کو ان کے ورثہ کے لیے چھوڑیے جلانا یہ کرنا وہ کرنا سب بڑا خطرناک چیز ہے اور یہ جلاتے ہیں جو ہیں وہ غلط سوچ ہے اسلاح کی ضرورت ہے بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یاروپ العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین